آسمان پہ ایک چمکتا ہوا سورج دکھائی دے رہا ہے مجھ کو اور میری سامنے ہی ہے اور ادھر چیک کرو پھر تیاریاں ہو رہی ہیں انڈے آنے کے پھر انڈے پرڈیوس ہوں گے انشاءاللہ پھر یار یہ نا ہمارے ایک دو انڈے آتا ہے دو انڈے کو باہر نکل کے بڑی خوشی ہو رہی ہے بڑے خوش مست مول میں پھر رہے ہیں بڑے دیر کے بعد ان کو جو میں نے آج اب بھی آ کے ہی خور ہلو جی وی آر بیک ہو گیا پھر سے تمہارا ایک اور ہے اینا در ویلوگ کے اندر تو کیسے ہو ابھی تک اسامہ ویلوگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لو اور تمہیں میری پیچھے ہو سورج نظر آ رہا ہے آج پھر وی آئی پی سورج نکلا تھا آسمان پہ ایک چمکتا ہوا سورج دکھائی دے رہا ہے مجھ کو اور میری سامنے ہی ہے اور ادھر میرے سامنے بچہ ہے اور ادھر میرے جانور ہیں تو آج آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے اپنے بٹس کو باہر کیوں رکھ رکھا ہے تو آج اتنی گرمی نکلی تھی سورج فل ٹیٹ آیا وہ تھا تو میں نے آج ان کو باہر نکال دیا چیک کرو بڑے پیارے لگ رہے ہیں باہر رکھے ہوئے اور یار آپ کو میں ایک بیٹ نیوز بتاؤں تو وہ لکھا کبوتر تھا نا میرا مر گیا اس کے ساتھ کا جو آپ کو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو لکوا ہو گیا تھوڑا تھا تو وہ بالکل مر چکا ہے مر گیا سے پہلے اپنے چونو منو کو کھولتے ہیں چونو منو کو کھولیں گے کہاں سے کھولیں گے تو یہ بھاگ جائیں گے یار آپ کو کل بتایا بھی تھا کہ ہم ان کو آج ایکسپریمنٹ کریں گے آج کی ویلوگ میں ان کو کمرو میں ٹھائیں گے تو سامو بھائی کسی کام سے باہر چلا گیا ہے وہ شادی کھانے گیا فیصلہ باد تو اس لئے میں اکیلا تھا میں ایسے کیسے اس کو کھول سکتا تھا تو جب وہ آئے گا کل انشاءاللہ ان کو کھول کی آپ کو دکھائیں گے ویلوگ میں تو ادھر یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ اب ان کی تیاریاں شروع ہوگی انڈا دینے کی فل ٹیٹ مال میں آگئے ہیں اور ادھر یہ انڈا ابھی تک یہ مرگیں دے نہیں رہے ہیں ہم نے کہتے ہیں انڈا دیں گے انڈا ہمیں اس پا اس نے پاغل بنا دیا جس سے ہم لے کے آئے تھے یہ مرگیں تو آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا ابھی تک سمجھ ہی نہیں آرہی اور وہاں سامنے ہمارا ڈکو ہے آج میں نے ان کو بلکل بند کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے فل چھت کی صفائی کی تھی یہ دیکھ کرو چمکتی آج آپ کو چھت نظر آرہی کی بلوگ میں اور ان کے روم کی بھی بلکل فل کلین صفائی ہوئی ہے بلکل پانی کی طرح سب اینڈ کلین ہو چکی ہے اور آج ان کو میں نے باہر رکھا ہے تو کیسے لیول کے لگ رہے ہیں مجھے یہ باہر کبوتر اور بچ کے مرگیں توتے بجز یار اور ادھر یہ فاؤنٹین ہے فاؤنٹین تو یار اس کی کل اس کی صفائی بھی کریں گے بہت گھنڈا ہو چکا ہے چلو آپ کو بھی بلا لیں گے کل دیکھو کتنی گھنڈگی ہو چکی ہے اس کی صفائی کریں گے جلدی آپ کو اس کی ابھی بلوگ آجے گا مچھلیاں جس دن ڈالیں گے جلدی کام کریں گے اس پہ بھی تو اب ہی سب سے پہلے ہم اپنی بچکوں کو کھولتے ہیں جس طرح آگے کھولتے ہیں نہیں آج بچکوں کھولتے ہیں آج بچکوں کو کھولتے ہیں چلو کھولتے ہیں اس کو بھی کھولتے ہیں آج بچکوں کو لیٹ کھولیں گے ڈککو کو نکالیں آج بچکوں کو پہلے بچکوں کو پہلے نکالتے ہیں بچکوں مزا ہے یاں ڈککو بہت ڈککو بہت ڈککو اکیلا ہویا یاں ڈککو کو دیر میں کھولیں گے بچکوں مارتے ہیں بچکوں کو ابھی میرے آت میں آگیا ڈککو چلو اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں بچکوں کو کھولتے ہیں بچکوں کو کھولتے ہیں مارتے ہیں اس کو پہلے ان کو نکالتے ہیں ان کو نکالا بھائی یہ دلگیں ہیں کالا جھنڈو ہمارا کبوتر مجھے سب سے پیارا یہی کبوتر لگتا ہے میرا فیوری کبوتر یہ بس اس کی جلدی کلی آئیں پھر اس کی بھی اڑانے آپ کو ہم جلد دکھائیں گے بلوگ میں یار وہ چلا گیا اس کا شوہر جو تھا اس کا بہت غم لگا یار مجھے صبح صبح میں نے آکے اس کو دیکھا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا تو آج اس کی اڑائنیاں دکھاتے ہیں یہ اتنا نہیں اڑتا ہم نے کھول دیا جلدی سے جلدی ان کو پہلے پانی دیتے ہیں پانی ابھی تک ہماری بچکیں ابھی تک نکلی نہیں ہیں ابھی تک بچکیں ہماری نکلی نہیں ہیں باہر وہ دیکھو ان کو باہر نکل کے بڑی خوشی ہو رہی ہے بڑے خوش مست مول میں پھر رہے ہیں بڑے دیر کے بعد ان کو جو میں نے ابھی آکے ہی کھول ہے آگے ان کو میں صبح آکے ہی کھول دیتا ہوں تو یار یہ نا چھت پہ بہت گرند کرتے ہیں تو اس کا سیلیوشن میں نے دیکھا کہ میں ان کو باہر نہیں نکال کے دھوپ میں رہ دیا کروں گا اور ان کو کیج میں ہی سب کچھ کھانا خونہ دے دیا کروں گا صحیح میں نے سوچا جھکا رہا ہے جلدی کمیٹ میں بتانا صحیح دیا نا تو آج بلکل نیٹ این کلین چھت ہے بلکل فل صفائی کی آپ کے بھائی فل تھگیا کام کر کے آج اس لیے ان کو آج میں نے نکالا نہیں تھا بلیک جنڈو ادھر آگیا بلیک جنڈو تمہارے بھائی کا فیوریٹ کبوتر ہے یار بس اس کا مجھے بہت افسوس لگا اس کی اڑائیاں تو آپ دھیلی دیکھتے ہو بلوگ کی اندر تو ابھی تک ہماری ڈکو گینگ ابھی تک بلکل بھی نہیں نکلا تو آج سے ان کا نام ہم ان کا گینگ ڈکو گینگ نہ رکھ دیں ڈکو ہو یہ گینگ ڈکو گینگ ڈکو گینگ کیا نام آیا تمہارے بھائی کو ڈکو ڈکو تو ڈر کے اندر بڑ گیا ہے فل ڈر فل یار نا مجھے نا اس کے پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے ڈکو کے اوپر یہ نا لنگڑا کے چلتا ہے گر جاتا ہے بار بار کچھ مسئلہ لگتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یار یہ دیکھو لنگڑا کے چلتا ہے مجھے نا اس کی ٹینشن ہو رہی ہے یہ نہ بات نہیں کیا ہو گیا اس کو ڈکو پر پاس لیٹے ہیں ہر ہے نظر اس کے بارے میں یار دن بعد دن یار جانور بہت کم ہو گئے تمہارے بھائی کے یار دن بعد دن ہمارے پاس میں کھو بھترا پہلے ہم بھی بلوک نہ آتے تھے پہلے ہم بھی بلوک نہ آتے تھے پہ ہم نے بلوک کر دی ماشاءاللہ چی 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 کر رہے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہیں مست مولمیں وہ ڈکو گینگ ابھی تک نہیں نکلا آج سے ان کا نام بھی ڈکو گینگ رکھ دیا ہے میں نے اب سے ان کو ڈک نہیں ڈکو گینگ کہیں گے ڈکو گینگ ڈکو گینگ وہ بچہ ادھر ان کو چھیڑی جا رہا ہے نہ یار احمد نہ چھڑو اس کو آج ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں اس کے اندر فل لیٹ اینڈ کلین ہوا پڑا ہے ان کا روم جب ان کو رات ہوتی ہوگے تو ہم ان کو ادھر ہی ڈال دیں گے سب کے کے جدر ہی رکھ دیں گے جاتے ہیں تاکہ ان کو سردی نہ لگے ان کو بہت سردی لگ رہی تھی ان کو دیلی محسوس کرتا ہوں تو ان کو بہت سردی لگتی ہے ہمارے کافی جان ورنہ سردی کی وجہ سے مرے ہیں نہ میں پتہ کہ آج صبح میں آیا تو وہ اکڑا ہوا تھا جب وہ مرا تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس کا مر گیا یار ظاہر بات ہے ایک جان تھی تو کل آپ کو ضرور ہم اس کا ویلوگ میں ان کا بھی بلوگ سے بنائیں گے ان کا ایکسپریمنٹ کریں گے شام رات تک بھائی آ جائے گا پکہ پتہ نہیں ابھی نا تمہارے بھائی کو شاید وہ کل آئے یا آج ہی شام کو آجے اگر وہ آج آگیا تو بہت بیسٹ ہو جائے گا پھر آپ کو ان کی ایکسپریمنٹ کریں گے بہت مزا آئے گا ان کا ایکسپریمنٹ دیکھنے میں تو یار ادھر یہ ڈککو گینگ کو دیکھو یار ماشاءاللہ بڑا پیارا لگ رہے ہیں یار مجھے بس بچہ بڑا شرارتی ہوا ڈک کو چھیڑی جا رہا ہے ڈک کو چھیڑی جا رہا ہے ڈک کرو پھر تیاریاں ہو رہی ہیں انڈے پڑیوز ہوں گے انشاءاللہ پھر یار یہ نا ہمارے ایک دو اڈا آتا ہے دو اڈے دلی توڑ دیتے ہیں ان کا پتہ نہیں چر رہا ماشاءاللہ پیر لگ چکے ہیں یہ پتہ نہیں کب لگیں گے یہ آپس میں جاتے ہیں یہ ہمارا چنو بہت ڈرتا ہے چنو انشاءاللہ کل آپ کو ان کا بھی بیلوگ آئے گا یہ کیسے لگیں گے ان کا سوشل ایکسپریمنٹ ہم کریں گے کل تک وہ آ گیا تو سوامہ بھائی آپ کو لازمی اس کا ایکسپریمنٹ کی ویڈیو لائدہ سے ہم آپ کو بھیجیں گے یہ بچہ بہت شرارتیاں کر رہا ہے یہاں پہ چھت پہ کھڑا اور یہاں پہ یار یہ پھر انہوں نے وہی حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں اس لئے میں ان کو کیسے بھائی نہیں نکالتا اس بچارے ڈککو کے اوپر یہ دیکھو وائپر رہا ہے خود ہی ڈر کے بھاگ گی تو ان کو نہ میں کہتا ہوں پہلے ان کو نہ بند ہی کر دیتے کیج کی اندر جو ان کو پہلے بند کرتے ہیں پہلے ڈککو کو بند کرتے ہیں ڈککو کو یار اس بچارے کے دیکھو بول بال کھالی ہے انہوں نے پہلے ڈککو نے چھٹو ہا رہا ہے نا ہمزا بھائیو ڈککو چھٹو باغل بند کر سفیادی ہوتی ہیں اور کیا ہوں گی چھٹی ہوں گی کھالی ہوں گی وہ تو ڈیفرنٹس کلرز کی آتی ہیں یہ تو وائٹ ہے تو ضرور بائٹی رہے گی باغل والی حرکتیں کر رہا بچہ بھی یہ نا مرگیوں کے کیج میں چلے گی ہیں ان کو میں باہر نکالتا ہوں بند کر بہت شیطان آئی ہے دل کر دے دیکھو یار اب اسے ٹٹیہ کرنا سٹارٹ کر دیا اس لئے ان کو میں نے ان کا سلوشن سا ہی نکالیا ان کو دوپیر کو بائے نکال دیا دھوپ کے اندر حرام سے یہ بیٹھے رہے کریں گی اس کو پہلے نکالتے ہیں اس کو بھی کیج کے اندر ڈالتے ہیں پہلے چلو تو تمہارے بھائی نے ان دونوں کو پہلے بند کر دیا ہے چیک کر رہے ہو اب خبوتر تو ابھی پھٹتے رہے ہیں باہر ڈکو یار ڈکو یار اس کا مجھے بڑا افسوس ہو رہے ڈکو یار اس کی ڈکو چلی گی ڈکو کی ڈکو چلی گی بڑا افسوس ہوا ڈکو بھائی ڈکو شنکر کو کھولتی ہیں پہلے ڈکو شنکر کو تو میں نے کھولا ہی نہیں تھا ڈکو شنکر ڈکو شنکر کو کھولتی ہیں ڈکو شنکر ڈکو شنکر ڈکو شنکر کو ادھر ہی شیفٹ کریں گے تو ابھی تو ہم ان کو اس روم کے اندر ان کا سیپر بنائے ہوا ہے تمہارا بھائی ادھر ان کے لیے نا پرچھے لگا رہا ہے تاکہ ان کو سردی نہ لگے بہا پاغل یار توڑ دیا نا آپ نے پاغل بچے نے یار سپیکر توڑ دیا یار دیکھو یار لوگ توڑ دیا یہاں سے پھینکیو یار وہ بچہ بہت شرارتی چل کوئی نہیں یار یہاں سے نا یہ لوگ ٹوٹا ہے یہ الفی سے جڑے گا چلو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یار میں نے ان کو سب کو اندر شفٹ کر دیا چلو دکھاتے رات بھی ہو چکی ہے کافی دیر ہوگی آج بلانے میں تو یار چیک کرو کس طرح لگ رہے ہیں سخائی بھی ہے کیسے لگے لازمی بتانا ان کا آئیڈیا مجھے جو اچھا لگے اپنے لازمی بتانا ہے کمنٹس بوکس میں چیک کرو ماشاءاللہ بڑے پیانے لگ رہے ہیں ہلو تو آج کی لیے اتنا ہی ویلوگ تھا اگر آپ کو مرا ویلوگ اچھا لگا تو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولنا اور ساتھ میں بیل آئیکل لازمی دبا دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری اچھے اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتے آ رہے تو آج کی لیے اتنا ہی تھا تو کل ملے گیو کاشور